اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں اچھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ادا ہوں گا کہ کہاں سے آپ دو ریال کی چیزیں جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں بائے کر سکتے ہیں یہاں پہ دو ریال کے بھی سٹور ہیں اور تیم ٹیال کے بھی سٹور ہیں آپ کو وہاں پہ لے کے جاتے ہیں آپ کا میں راستہ دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے ایجلی ان دکان پر اس ایرے میں جا سکتے ہیں دیکھیں اس وقت ہم کھڑے ہیں کنگ فاہد گیٹ کے سامنے گیٹ نمبر ہے سیونٹی نائن بلکل آپ کو اوپزیٹ سائیڈ پر جائیں گے یہ دیکھیں میں کیمرہ موردہ ہوں نہیں تک siento یہاں سے ہم لوگ سیدھا ووک کریں گے اس ایریے میں جہاں دو ریال کی شعاس ازمتها ہیں آپ دیکھیں کہ بہت اچھی اور میاری چیزیں آپ کو دو دو ریال کی دو چھوائیں گے یہاں پہ جہاں پہ بلکل ج place شاپs ہیں یہاں پہ بلکل پاس شاپs ہیں اگر آپ یہاں سے کچھ بائے کریں گے تو وہی چیت آپ کو 10 chose سمیں رکھ سکھ با سکس کرے گا یہ دیکھیں یہ ویڈ پاس کرنا ہوں یہاں پہ ان کے پاس تسبیئ ہیں اور ڈیفرم ورائیٹی چیزیں ہیں اگر آپ یہاں سے لیں گے تو آپ کو کافی مہنگی یہ سی وجلری بھی ہے ان کے پاس اندر یہ دیکھیں سامنے بھی ایک شاپ آرہی ہے یہ بھی حرم کے پاس ہے یہ دیکھیں یہ شاپ ہے ان کے پاس بھی تسپیہ ہیں اور کافی ڈیفرنٹ چیزیں لیکن اگر آپ یہاں سے لیں گے تو آپ کو کافی مہنگی پڑھیں گی یہ دیکھیں ہم لوگ بالکل سیدھا جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا بیچے سے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں سامنے کنگ فہد گیٹ ہے اور ہم اس کی اپوزیٹ ڈریکشن میں جا رہے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں اس سائٹ پر اور بلکل سیدھا آپ نے واغ کرنا ہے لیکن یہ بھی حرم کے پاس چاپ ہیں لیکن یہ بھی مہنگی ہیں ہم جا رہے ہیں دو ریال کی شاپ پر اور بیک سائیڈ پر ان کو ہاتھ کی ہے لیکن جہاں پر لوگ واغ کر کے جا رہے ہیں آپ نے ان کو فالو کرنا ہے لوگوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ سامنے ابراہیم خلیل روڈ ہے اب یہاں سے ہم لوگوں نے لیفٹ لینا ہے ابراہیم خلیل روڈ پر ہم لیفٹ سائیڈ پر واپ کریں گے لیفٹ سائیڈ پر ہم جا رہے ہیں کافی بسید ہیں یہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پر ہم نے سیدھا واغ کرنا ہے ملکل سٹریٹ تقریباً دو سے تین من کا واغ ہوگا بہت زیادہ بہت زیادہ اور ساتھ ہی کبوتر چوک کا ایریا ہے یہی والا ایریا فیمس ہے کبوتر چوک کے نام سے بہت زیادہ یہاں پر کبوتر ہوتے ہیں لوگ یہاں پر ان کو کھانا کھانا ڈالتے ہیں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ جا کے دیکھئے گا وہ جو کبوتر تھے وہ حرم کے بلکل پاس تھے وہ دیفرنٹ سائیڈ پہ دے اور یہ دیفرنٹ سائیڈ ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ کبوتر ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ دیکھیں لوگوں نے دیکھیں اپنا یہ کھانا گرہ بھی ڈالا ہوتا ہے تو ان کی روٹی گرہ بچ جاتی ہے رات کی یا لنچ کی وہ بھی یہاں پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ اگر آپ چھوڑ کے آ جائیں تو یہ ہوتل والے اس کھانے کو گارویجیں پھینک دیتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ آپ کو بوتروں پر ڈال دیں ان کے کام آئے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی جزاد دے گا ہم لوگ ابھی بلکل سیدھا ابھی ہم سیدھے آ رہے ہیں اور بلکل سیدھا ہی ہم واک کریں گے وہ میری انگلی کی ریکشن آپ دیکھیں بلکل ہم سیدھا جا رہے ہیں اس سائیڈ پر یہ دیکھیں دوستو کتنے زیادہ کبوتر ہیں میں آپ کو زوم ان کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ کبوتروں کا سمندر ہے یہ دیکھیں کبوتروں والا ایریا وہ ختم ہو رہا ہے اور یہاں سے میں آپ کو پیچھے کا منظر دکھاتا ہوں کہ دیکھیں ہم وہ سامنے سے واک کر کے آئے ہیں سامنے کی سائیڈ سے ہم نے واک کی ہے اور ہم اس ایریا میں آ رہے ہیں دیکھیں جیسے ہمیں در آئے ہیں سامنے آپ کو شعب نظر آ رہی ہے دو ریال دو ریال کے شعب آئی ہے ٹھیک ہے ایک اور مجھے نظر آئی ہے سامنے وہ بھی دیکھیں آتے ہیں جیسے ہماری ملک میں ہوتا تھا ہر مال ہر چیز دو دور پر اب تو وہ دور ختم ہو گیا لیکن یہاں ابھی بھی ہے دو دو ریال کھے دیکھیں ہر چیز ہر چیز دو دو ریال آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں یہ کیا کیا ہے اندر دیکھیں یہ تصویح دیکھیں میں نے حرم کے پاس دکان تھی وہاں پہ میں نے چیک کی تھی یہی تصویح 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 15 ریال لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ دو دو ریال کی اصل میں ہم نے تصویح لینی ہے یہاں سے جو کہ حرم کے ایرے میں ڈونیٹ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مہندی بھی ہے نیل زگرہ پہ لگانے کے لیے ہاتھ پہ لگانے کے لیے مہندی ہے دیکھیں یہ دیکھیں چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو دیکھیں یہ سامنے لیکن اس پہ ہر چیز دو ریال کی نہیں ہے تین ریال کی بھی ہیں پانچ دس اور سو ریال تک کے چیزیں ان کے پاس ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں سر پہ آنے والا یہ لیڈیس کا سکاپ پہ بربانے والا یہ دیکھیں دیکھیں پاکستان دوستو ہم نے یہاں سے کچھ تسبیحات ہوگارا لی ہیں ریٹ کافی اچھا تھا کافی ریزنیبی ریٹ تھا یہ ہماری یہ ہماری شاپنگ ہے جو ہم لوگ حرم میں اس کو دونیٹ کریں گے لوگوں کو دیں گے تاکہ وہ تسبیح کر رہے ہیں اور سواب جاریہ کا سبب بند سکے ماشاءاللہ کافی زیادہ چیزیں ان کے پاس ہیں یہ ہم نے تسبیحات لی ہیں اور کچھ اور ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ہیں جو ہم انشاءاللہ حرم کے ارئے میں لوگوں کو دونیٹ کریں گے یہ پہ یہ جو میں نے آپ کو چاپ دکھائی ہے اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو دو دو ریال کی ملے گی لیکن اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ اگر آپ مین روڈ پہ رہیں گے تو وہاں پہ آپ کو تین ریال کی یہ سیم چیزیں ملیں گے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو نظر آئے گا تین ریال شاپ تین ریال شاپ جب ہم آئے تھے تو یہ شاپ بھی دو ریال کی تھی لیکن آپ کو مہنگائی ہوگی ہے بہتا تھا تو جو مین روڈ کی شاپ وہ ابھی انہوں نے پرائز بڑھا دی ہے اور سیم چیز اگر آپ وہاں سے جا کے لیں گے تو آپ کو تین ریال کی پڑھے گی تو اگر آپ توڑی سی محنت کریں گے تھوڑا سا اندر کی سائٹ پہ آ جائیں گے تو آپ کو دو ریال کی اس طرح شاپ مل جائے گی اور آپ کافی پیسے اپنے بچا سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مین روڈ پہ جاؤں اور آپ کو وہ شاپ بھی گزرستے پہ دکھا دیں یہ دیکھیں دوستو اب میں مین روڈ کے اوپر آئے ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاپ سے سامنے اور یہ تین ریال کی ہیں سیم چیزیں سائل کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک اور شاپ ہے تین ریال کی شاپ ہے اور اور یہ دیکھیں ان کی چیزیں اگر آپ کو دفاع دیتے ہیں جو چیزیں جیسے ہم نے لئے ہیں یہ دیکھیں ان تسکیاں اگرہ یہ دیکھا آپ نے یہ تقریباً سیم چیزیں تھی سیم قسم کی تسویہیں تھی جو ہمیں دو دو ریال کی ملی لیکن اس شاپ کے تین ریال کی تھی یہی ہے کہ آپ کو بس یہی دکھانا تھا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کریں گے جو ڈریکشن میں نے آپ کو دیا اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو کافی اچھی پرائس میں آپ یہاں سے شاپنگ کر کے جا سکتے ہیں سوچی اگر آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش بکرہ سے آ رہے ہیں تو وہاں پہ لوگ کافی اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ کہاں سے کم سے کم پرائس میں ہمیں کچھ فریدنے کو مل دیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو ملکات ہوگی ٹیک کیر اللہ آپ